اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو دوستوں کی پرکھ نہیں کرنا مان ٹوپتے ہیں آزمانے سے اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے وقت کے ساتھ بدلنے کا ہنر تو ہر کوئی رکھتا ہے مزہ تو تب آئے کہ وقت بدل جائے اور انسان نہ بدلے اپنے آپ کو بدل دو دیکھنا تمہاری قسمت خود بدل جائے گی حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے منافق لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو خود کو حساس ظاہر کر کے آپ سے ہمدردی سمیٹھتے ہیں اور پھر آپ کے جذبات سے کھلتے ہیں کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے تو کمال کرتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے اور جب تم امیر ہو جاؤ تو تم سے محبت میں اضافہ نہ کرے ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں خدا ضرور کرے گا بعض اوقات اپنا اندر خالی اور ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں خدا کی محبت کی کمی ہوتی ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج سلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں بلکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں بہترین سبق سیکھنا ہے تو کسی بے مروت انسان سے اچھائی کر کے دیکھ لو مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے اگر گفتگو میں نکتہ چینی کی جگہ اخلاق اور پیار کی چینی شامل کر لی جائے تو زندگی باغ و بہار ہو جائے جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے ہم اسے ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی رکھتی ہیں پر بدلتے ہوئے اپنے بہت تقریب دیتے ہیں تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں موپھٹ لوگ ہیں یقین کیجئے زندگی بہت خوبصورت ہے بس ہر کوئی محسوس کرنا نہیں جانتا ہر کوئی محسوس کرنا نہیں جانتا